میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں جس طرح میری قوم نکلی میں نے جس طرح کہا خواتیر نکلی لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے جس طرح انہوں نے پیرا دیا جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی ڈرانے کی دمکانے کی ایفائیرز سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے ہم ساری قوم ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں ما انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے یہ کنٹرول الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور ریزالٹ کچھ اور آ جاتا ہے لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پر یہاں سب کو دعوت دی اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں اس وقت آسر سرداری شباہ شریف اور مولانا نہیں میں کہتا فضل الرمان یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں کل ہونا ہے ووٹنگ کل اسیملی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف پنسٹر کون بنے گا صاحب کو پتا ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں چیف پنسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور دو دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی ساری قوم کے سامنے سارے ملک کے سامنے سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے میر جعفرز یہ بنے اور صادق میر صادق یہ بنے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے انہوں نے ہماری گرائی کیسے ہمارے لوگوں کو خریدا ہمارے انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی بے ضمیر لوگ وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ اور پھر جب وقت آیا اور جدر سے بھی ان کو حکم ملا اور وہ آپ تو کہ اب تو خود کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا آپ تو بلکہ نون لیگ کے لوگ یہ جعوید لطیف اور یہ ایک دو اور ان کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے یہاں ہمیں تو حکم دیا گیا ہے نو کانفرنس کا کی میں میں کرنے کا اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا لیکن میں جو خاص طور پر ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے بلیک میل کیا ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے جب ووٹ لینی پڑتی تھی بیجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے انہوں نے اس وقت غداری کی قوم سے غداری کی اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے غداری کی آئین سے غداری کر کے انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آج بیٹھ کے جا کے دوسری طرف پہلے یہ ہوا اور تب بھی زرداری سب سے آگے تھا اس زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو وہاں پیسے کھل کے پیسے دی جا رہے ہیں ساری قوم کے سامنے مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا انہوں نے ہماری سپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیے چلے ان کا فیصلہ ہے بارہ مجھے عدالتیں بھی گھوڑ لیں چلے ٹھیک ہے لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا عوام کا مہدٹ چوری ہو رہا تھا پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی